اپیل کرتے ہیں اندوستانی گورنمنٹ سے کہ خدارہ خدارہ نرندر مودی آؤ اور اس ظلم سے یہاں نجات دلاو لوگوں کو جہاں تمہارے رقبے تمہارے وراست میں رقبے ملے ہوئے یہ لوگوں کو آکے بدماشی کرتے ہیں جب آپ کی زمین پر کوئی دوسرا قبضہ کر لے تو ظاہر ہے آپ کا بھی خون کھولے گا پاکستان نے بھی چھتر سالوں سے بھارت کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے یہ زمین ہے پاکستان کے قبضے والا کشمیر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایکسریت کی کیا رائے اب یہ کوئی بہت بڑی میسٹیریس بات نہیں ہے کہ ایکسریت کیا ان عوضی صاحب کے پیچھے ہے جس کو آپ انسٹاپیبل کا لفظ آپ نے دیا یا میڈیا نے دیا ازاد کشمیر میں دیکھ لیں اور وہاں پر صفح ماتم بچھا ہوا ہے کہ ہم نے کون ساتھ اتنا بڑا کیا جرم کر لیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اٹھائچ ہو گئے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ تو گناہگار خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھے کے پاکستان کے ساتھ گئے میں کبھی سوچا کہ وہ جو کشمیری لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئیں کشمیر میں آٹا اس ٹیم بیس سو روپے کلو ہے انڈیا سائیڈ پہ یہاں پہ کیا سین ہے ٹیٹھو روپے تقریبا ٹھیک ہے بھائی وہاں پہ اب ایک گریب بندہ ایک دن کا سو ڈیٹھو روپے کمائے کے خوش ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہزار بے کمائے کے بھائی کوئی بندہ کچھ نہیں ہے اس طرح تو ہے یہی بات آج رپیٹ ہو رہی ہے کہ جی مہدی صاحب اکثریت میں ہیں اور مہدی صاحب کی یہ نیشنلسٹ پالیسی ہے یا جی وہ کسی طریقے سے ریلیجسلی موٹیویٹڈ خیالات رکھتے ہیں اگر آج انڈیا کہا دے جی پاکستان کی عوام کے لیے ہم بورڈر کھول رہے ہیں آدھے سے زیادہ پاکستان نہیں تو انڈیا میں بڑھ جائیں جس کو ہم ساری زنگی بچپن سے ہمیں سکھاتے آئے ہیں کہ انڈیا گو انڈیا گو آج تل حقیقت اسٹیپ پاکستان میں یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر انڈیا بورڈر کھول دے کہ پاکستان آ سکتا ہے تو آدھے سے زیادہ پاکستان نہیں وہاں بڑھ جائیں یہ چار قوموں کا پاکستان نہیں ہے یہ صرف دو قوموں کا پاکستان ہے ایک وہ قوم جو ظلم کرتی ہے اور دوسری قوم وہ ہے جو ظلم سہ رہی ہے اور ہم وہ قوم ہے جو ظلم سہ رہے ہیں برچن مکیندری منتری جیتیندری سنگھ نے پیوکے واپس لینے کا سنکت دہر آیا ہے اور اس کی چرچہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے پیوکے کو لے کر بھارتی بیان پر پاکستان کی سرکار خاموش ہے اور اس کی وجہ خود پاکستانی پترکار بتا رہے ہیں پاکستان کی بیچینی اور چنتہ کے سارے ویڈیو سبوت آج کی اس پہلی سپیشل رپورٹ میں دیکھیں اور اگر ہم آزاد کشمیر کی بات کریں تو وہاں پر جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں بہت بڑی تعداد میں جو ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں نعرے بازیاں کر رہے ہیں کہ کارگرز کر دو کھول دو ٹوٹے رشتے جوڑ دو وہاں پر اتنے برے حالات ہیں آزاد کشمیر کے اور ہم کہتے ہیں ہم نے آواز بلند کرنی ہے جمہو کشمیر میں انڈیا وہاں پر ظلم کر رہے ہیں کیا ہمیں آزاد کشمیر نظر نہیں آرہا کہ ہم آزاد کشمیر میں کتنا ظلم کر رہے ہیں لوگ آٹے کیلئے ترس رہے ہیں ٹرانسپورٹ وہاں پر بند ہے سیاحت وہاں پر بند ہے دیکھیں اب جتنے بھی وہ مقبودہ کشمیر والے لوگ ہیں یقین کریں آپ ووٹنگ کرویں پاکستان کے موجودہ صورتحال دیکھیں جو مہنگائی ہے جہاں پر جیسے ساری عوام احتجاج پر لگی ہوئی ہیں جو مطلب صورتحال پاکستان کی آپ یقین کریں وہاں پر ووٹنگ کرویں سارے لوگ کہیں گے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے پاکستان کے ساتھ نہیں جانا اور یہ جو آزاد کشمیر ہے آزاد کشمیر میں دیکھ لیں وہاں پر صفح ماتم بچھا ہوا ہے کہ ہم نے کون ساتھ اتنا بڑا کیا جرم کر لیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اڈائچ ہو گئے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ تو گنادار خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھے کے پاکستان کے ساتھ گئے اب انڈیا دیکھیں چاند پہ گیا وہ کتنا ہمارے سے ترقی میں بہت زیادہ آ گیا ہم تو پہلے سمجھتے تھے کہ سو سال پیچھے ہیں اب تو مجھے لگتا ہے دو سو سال پیچھے ہیں اب تو ہمارے سو سال تو لگنے ہمیں اس کے مقابلے میں پہنچتے ہوئے ہم بہت بیچھے ہیں انڈیا سے نہیں سر ہم انڈیا سے مقابلہ نہیں کر سکتے سو سال کیا دو سال کیا مجھے لگتا پانس سال تک بھی کیونکہ ہمارے حکمران ہمیں ترقی کرتے ہوئے دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہمارے حکمران ہی نہیں چاہتے کہ ملک ترقی کرے سارے بیٹھ کے کھانا چاہتے ہیں اور وہ سب یہی کر رہے ہیں ایک میں بات بتوں آپ کو اقتلخ حقیقت یہ ہے یقین کریں اگر آج انڈیا کہا دے جی پاکستان کی عوام کے لئے ہم بورڈر کھوڑ رہے ہیں آدھے سے زیادہ پاکستان ہی تو انڈیا میں بڑھ جائیں جس کو ہم ساری زندگی مطلب بچپن سے ہمیں سکھاتے آئے ہیں کہ انڈیا گو انڈیا گو آج تلخ حقیقت اس لئے پاکستان میں یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر انڈیا بورڈر کھول دے کہ پاکستان آ سکتا ہے تو آدھے سے زیادہ پاکستان ہی وہاں بڑھ جائیں سار اس کی وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے کہ وہ مطلب ہماری گورنمنٹ نہیں ٹھیک جتنا مطلب عوام کو انہوں نے زلیل و خوار کیا ہوئے سب سے بڑی وجہی ہے مہنگئی کے حوالے سے دیکھیں چینی کے دیکھیں ریٹس کہاں چلے گئے ہیں ڈالرز دیکھیں کہاں چلا کوئی ایک چیز بھی پاکستان میں اسٹیبل نہیں ہے اب آپ دیکھیں ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ جو پیٹرل کا ریٹ ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے مطلب تین سو سے بھی اوپر چلا گیا ہے پیٹرل بجلی کے بل آپ دیکھ لیں ملا گیا ہے 65 پر یونٹ پہ چلا گیا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ڈالر اوپن مارکٹ میں 320 روپے کا ڈالر مل رہا ہے اور اب تو اوپن مارکٹ میں ڈالر بھی نہیں مل رہا بلکل ایسا ہی ہے بجلی کے یونٹ کی بات کرنا سے 65 روپیز کا ہے انڈیا میں یونٹ کتنے کا آج میرے کہنے پر آپ نے گوگل کرنا ہے چار روپے کا یونٹ انڈیا میں پاکستانی روپیز میں بنگلہ دیش میں 63 روپے کا پاکستانی روپیز میں یہ آپ کے ایران میں 8 روپے کا یونٹ ہے پاکستانی روپیز میں آپ کے یہ ابھی جو آزاد ہوئے افغانستان 11 روپے کا وہاں پہ بجلی کا یونٹ ہے پاکستانی روپیز میں یہ وہاں پہ یہ بجلی کے ریٹس ہیں پاکستان میں 65 کا اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 پلس ہو جانا ہے سر ابھی ہم کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان اپنی عوام ان سے سنبھالی نہیں جاری اور اب انہوں نے کشمیر کو بھی پاکستان کے ساتھ ملانا ہے ان بیچاریوں کو بھی انہوں نے کتورا لے گر کھڑا جائے دینا وہاں ساتھ بھی آئے تم لوگ بھی لائنگوں میں چاہتے ہیں کشمیر بہترین جائے دینا کشمیر کو وہی پریانا چاہتے ہیں بلکہ بورڈر کھولیں عوام کے لیے سامیہ پیدا کریں یہ جو انہیں عوام کا حال کیا ہوئے نا یقین کریں جس بندے سے انٹرویو کرتے ہیں وہ ایک ہی رونا رو رہا ہے بجلی کا بل بجلی کا بل بجلی کا بل آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نے کشمیر میں مقبوسہ کشمیر جسے ہم کہتے ہیں وہاں پہ ہائیڈرو پاور پلانٹ لگا دیا ہے کیونکہ پانی کے ذریعے وہاں پہ بجلی پیدا کر رہا ہے آپ نے یہاں پہ ڈیمز نہیں بنائے کالاباگ ڈیم کے نام پر آپ لاکھوں روپیہ پاکستان کی عوام سے نکالتے رہے ہیں مجھے بتائیں بجلی کے بلوں میں کتنا آپ نے کالاباگ ڈیم کے نام پر ٹیکس دیا ہے مطلب بچپن سے ہم دیکھتے آرہے ہیں کہ ٹیکس لگ کے آرہے ہیں کالاباہ گاؤں کا نیلم سرچارج اس کے علاوہ باقی پر ٹیکس دیا ہے کالاباگ ڈیم دوسرا ڈیم یہ تو بچپن سے ہم ٹیکس دیکھتے آرہے ہیں بلوں میں اب پہ تک وہیں کہ وہیں ہیں اس کے بعد لاکھ جو ڈیم فنڈر وہ سکیم سٹارٹ کی تھی انہوں نے وہاں پہ بلینز روپیز جمع کیا وہ کہاں گیا یہی تو کالنا ڈیم بنے اور پیسہ بھی عوام کے جیب سے نکلوا لیا کہاں گیا ڈیم آج وہ ڈیم بنائے ہوتے تو میرا خیال ہے عوام کو اتنی مہنگی بجلی نہ لینی پڑتی پاکستان میں ڈیم دیکھیں پاکستان میں پانی جب بارشوں میں آتا ہے ہر سال سلاب آ جاتا ہے اس کو یہ کنٹرول کرنے کے لیے ان ایریاز میں ڈیم نہیں بنا سکتے چھوٹے چھوٹے پاکستان میں پانی اتنا زادہ ہے کہ لوگ مرنے اس پانی سے بجلی بنانے کے لیے اس کو اس پانی کو use mü کہہ رہے ہیں ہم ساگا یا ہم دیم کیوں بنائیں ہم نے وہاں سانی کیوں دینی ہے ہم کیوں نے ہم آپ کو سانی کیوں نے نہیں ہم نے تو اگنی جو دے برنے تکس دے رہے ہیں تکس دے رہے ہیں ایک معچس رویت ہے نا معچس اب اس کا پیپر جو قاد پرچیز کرتے ہیں مارکٹ سے اس کا ٹکس پیڈ ہوتا ہے جو اس کو پرند کرنے کے لئے ان کے لئے ہوتی ہے وہ بھی تکس پیڈ ہے اس کے لئے معچس جب ہم سرید تھے اس نے بھی تکس دے رہے ہیں اب معچس میں پڑتی ہے پانچ روپے کی وہ دھائی روپے تو اس نے تکس دیا ہوتا ہے ہم نے ہم کب تکس نہیں دے رہے پاکستانی قوم دنیا میں سب سے زیادہ اسٹم تکس دینے والی قوم ہے اور سب سے زلیل بھی ہم لوگ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ زلیل ہم ہو رہے ہیں آپ دیکھیں نہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے بارٹر کھول رہے ہیں